جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں ان کے سامنے ایک مصابدہ موجود ہے جسے دیکھ کر کہتا ہوں غلط ہوا اگر عدلیہ کے اختیارات کم اور بنیادی حقوق سلپ کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹھیک نہ ہوگا پاکستان میں سیاسی استقام ہے نہ معاشی استقام دوست موالک کو پاکستان کی مجیشت سے متعلق تشویش ہے ملک میں آئین محفوظ ہے نہ ہی ادارے ملک میں الیکشن نہیں دھاندی ہوئی تھی کہ ملک میں الیکشن نہیں ہوئے ملک میں دھاندی ہوئی ہے میرے سامنے تو کچھ تھوڑا بڑا مسعودہ ہے میرے سامنے اور میں تو مسعودے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ مسعودہ غلط ہے عوام کے پاس تو کوئی مسعودہ نہیں ہے پھر عوام کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا تو اگر ادلیہ محرات کیا گیا اس کے اختیارات کو محدود کیا گیا یا بنیادی انسانی حقوق جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اس کا دائرہ تنگ ہو گیا اور جو استثنائیات ہیں وہ دائرہ وسیع ہو گیا تو پھر آئین جو ہے وہ بیکار ایک دساویت کی حیثیت رکھے گا کوئی معصر حیثیت نہیں رکھے گا آئیں تبدیلیہ لائیں وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بڑھتی ہیں تبدیل ہوتی ہیں آپ ضرورت دیلیہ لائیں لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ آئے اس وقت پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہیں نہ ہم معاہی تلقل استحکام ہیں ہمارے جو دوستو مالک ہیں جن کو پاکستان کی اکانوی کے بارے میں تشویر ہے وہ بھی پرکان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں لیکن یہاں پہ تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے نہ ہمارا قانون محفوظ ہے نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے